اسلام علیکم میں آپ کی ہو سروت پروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے کوزینز آج آپ کے لئے بیسن کی روٹی اور جو ہے دو طرح کی میں سکھاؤں گی سب سے پہلے یہ سادھی والی ہے اس کا آٹا گون دوں گی پھر میں مسالے والے جو بیسن کی روٹی بنتی ہے اس کا آٹا گون کے آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر روٹی اس طرح بنتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیں تو سب سے پہلے یہ دو کپ بیسن ہے اس میں ایک کپ یہ آٹا جائے گا چاہے سفید آٹا لیں یا چککی کا آٹا ہو لیں جو آپ کھاتے ہیں ہزویز آئے کا بس آپ ریشو یہی یاد رکھی گا دو کپ بیسن ایک کپ آٹا اس میں تقریبا ہزویز آئے کا نمک جائے گا اور دو چھوٹکی کے برابر کھانے کا سوڈا یہ ہم ڈالیں گے اور پھر اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے پھر ہم اس کو پانی سے گون دیں گے اب اس کو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گون دیں گے جیسے نورمل آٹا گونتے ہیں ہم اسی طرح سے گون دیں گے اس لیے کہ ہم نے دوسرا آٹا اس میں مک کر رہا ہے ورنہ اگر ہم خالی بیسن لیتے ہیں تو وہ صحیح طرح سے گون نہیں پاتا ہاتھوں پہ بار بار چپکتا رہتا ہے یہ کا قریبا ہمارا آٹا اب گون چکا ہے جب گون جائے گا تو ہم اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کے اندر دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم دوسرا آٹا گونتے ہیں اب ہم مسالے والے بناتے ہیں وہ کس طرح بانتے ہیں یہ میں نے لیے ایک کپ بیسن لیا ہے تو ایک کپ ہی میں یہ آٹا لے رہی ہوں آپ چاہے چککی کا لینے یا سفید والا لینے یہ بس ایک کپ ہی لانا ہے اس کے اندر یہ مسالہ جائے گا یہ ہے تقریباً ایک چاہے کا چمچہ سابو دھنیا آدھا چاہے کا چمچہ جو ہے زیرہ ہے سفید ایک چاہے کا چمچہ پسیوی لان مرچے ہیں یہ دو چھٹکی کے برابر یہ کھانے کا سوڈا ہے حض بے ذائقہ نمک ہے تو یہ میں سب اس میں ڈال دوں گی پھر ہرا مسالہ جو جائے گا یہ ہری پیاز جو ہوتی ہے وہ ہے یہ اسی کی وائٹ والی پیاز ہے اور پودینہ ہے ہرا دنیا ہے تھوڑا تھوڑا آپ یہ تینوں چیزیں لے لیں گے وہ بھی اس میں آپ ڈال دے جائیں تھوڑی سی میں نے الگ سے پیاز بھی ایسی کٹ لیے نورمال بلکل بارک سی کر لیے اس کو وہ بھی اس میں آپ مکس کر دیں اب سب کو اس کو ملا کے اچھی طرح سے ہم ویسے ہی آٹا گوندیں گے جیسے پہلے ہم نے آٹا گوندا تھا بیشن کا تو اب تھوڑا تھوڑا ہم پانی ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو گوننا شروع کریں گے پھر ایسے ہی گونتا آئیے یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے گون لیا ہے پھر ہم اس کو بھی ایسے ہی دس منٹ کے لیے اٹھا کے رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی پھول دے اچھی طرح سے پھر ہم روٹی بنانا شروع کرتے ہیں پھر ہم اس کو اس باؤڑ میں اٹھا کے کر دیں گے اب ہم پہلے سادھی والی گیشن کی روٹی بناتے ہیں ہم جیسے روٹی کا پیڑا لیتے ہیں ہم اسی طرح سے پیڑا لے کے اس کو ہم اس طرح سے پیڑا بنا دیں گے یہ نورمال جیسے روٹی کا پیڑا ہوتا ہے نہ زیادہ بڑا ہو کہ موٹی روٹی بنائیں نہ پتلیوں کے کڑک ہو جائیں اس پہ اس طرح سے اس کی چنگیری بنایں گے یہ میں آٹے کے اندر ہی اس کو کریوں خوشکی ہے جو وہ میں نے لیے وہ آٹا ہے بیسن نہیں ہے پھر اب ہم اس کو بیر لیں گے بہت مزیدار لگتی ہے لسن کی چٹنی کے ساتھ ٹیماٹر کی چٹنی کے ساتھ لسی اور نمکین بہت مزیدار لگتی ہے یہ بیسن کی روٹی ہے خاص طور پر یہ گرمیوں کا کھانا کہلاتا ہے اب ہم اس کو طوے پہ ڈالتے ہیں اس پہ ڈال دیں اور یہ نیچے سے سکھ جائے تو پلٹ دیں اس پہ روٹی کو جب تیز رکھنا ہے ہم نے تاوے کو ہلکی رکھیں گے تو یہ کڑک ہو جائے اب اس پہ ببل آگئے اب ہم اس کو پلٹ دیتا ہے یہ دیکھیں ہم نے لازمی اس فیکنا ہے اس کو اس طرح سے کر 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 تاکہ کچھ نہیں رہے موسیقی 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 یہ بیشن کے روٹی اور دیسی گھیئوں مکھان میں ساتھ میں گھر کا نکلا ہوگا یہ ہماری ساتھی روٹی تیار ہے اب مسالے والی بناتے ہیں اب یہ مسالے والی روٹی بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے ہم پیڑا بنائیں زیادہ موٹا نہ ہو پیڑا اور اس کی روٹی تیار کرتے ہیں یہ بھی ایسی ہی چنگیر بنائیں گے اس لیے کہ آرام آرام سے کریں گے کہ اس میں پیال جلی بھی ہے کہیں روٹی ٹوٹ نہ جائے ہلکے ہار سے اس کو بھیلنا ہے پیاس کی وجہ سے یہ ٹیڑی میڑی بن رہی ہے ایسے ذائقے میں یہ بہت مزیدار ہوتی ہے اب اس کو کنٹتے ہیں اس کے یہ اچھی طرح سے سکھ کریں اور اس کے اندر پیاس کی خوبی بہت زبردست ہاری ہے تو بھی ہم اسی طرح سے کپڑے سے سکھیں گے کچھی نہ رہے تاکہ کہیں سے تھوڑی سی تیز آج کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے تبہ تیز کریں گے اور صحیح طرح سے روٹی سکھ جائے کل کی آج پہ کریں گے تو لاز میں وہ کڑک کڑک ہو جائے اب نیچے سے اوپر سے سکھ گئی اب نیچے سے سیٹ دیتے ہیں اس کو دیکھیں کتنا پیارا کلار آیا اس کا روٹی اوپر سے بھی تیار ہوگی نیچے سے بھی سکھ گئی اچھی طرح سے اب ہم اس کو فلار کے اس کو پل یہ ہی دیسی گھی لگا اب ہم ٹیش آؤٹ کرتے ہیں اس کو کہ کس طرح سے ہم اس کو پیش کرتے ہیں بیسن کی روٹی کو یہ ہماری مزیدار سی مسالے والی ہے بیسن کی روٹی یہ ساتھی والی ہے یہ ٹیماٹر کی چٹنی جو میں نے آپ کو چینل پہ دی بھی ہے یہ میں نے وہ بنانے سکھائی تھی یہ وہ ہے یہ لسن کی چٹنی یہ بھی بنانے سکھائی تھی میں نے آپ کو اور یہ رہتا ہے دہی کا اور ساتھ میں لسی ہے یہ بھی میں نے آپ کو نمکین بنانا سکھائی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کیجئے گا اگر میری ریسیپی پسند ہے تو تھمز اپ ضرور دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور فیڈ بیک دینا نہ بھولئے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی